بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آپ کا دوست سلمان اے در یقین اقتوں پر وردگار میں آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و عمان میں رکھا ہوگا بڑی خبریں آنی ہیں جی افغادستان سے اور اس میں طالبان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کا جو جوابی حملے کیے لینا وہ بھی بڑے تگڑے طریقے سے کیے گئے ہیں اس تمام موقع پر ہونے والے نقصان سے متعلق تو میں آپ کو ساست اپ ڈیٹ بتاؤں گا ساست میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کتنا فوجی رہ گیا ہے اور کتنا فوجی وہاں سے جا چکا ہے نیٹو کے کونکوں سے ممالک ہیں جن کے ابھی فوجی اس وقت افغان سرزمین کے اندر موجود ہے وہ اپ ڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے ساست میں نے بتا رہا ہے کہ اب بیس سالوں میں اتنا خون باہا ہے جتنا اس گزشتہ جون کے مہینے میں باہا ہے کتنا نقصان ہوا ہے سپیشلی افغان فورسز کا سپیشلی طالبان کے حوالے سے افغان ذرائع کیا کہتے ہیں افغان حکومت کے سرکاری ذرائع وہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ایک بڑا ڈران حملہ جس سے متعلق یہ تو کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی ائر فورس کے 2009 شاہین کابس نے یہ حملہ کیا ہے لیکن یہ ڈران حملہ ہے امریکی ڈران حملہ ہوا ہے طالبان کے اوپر جس سے متعلق ایک بہت بڑی شخصیت سے متعلق اطلاع ہے کہ وہ اس کے اندر جاں بھاک ہو گئی وہ ہی نہیں تقریباً بارہ طالبان اور اہم لیڈر بھی اس کے ساتھ جاں بھاک ہوئے ہیں یہ تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا کومنٹ تو مجھے ضرور آگا کیجئے گا ایک بیل ہے اس کو دبائیں تاکہ آنے والے دنوں میں میری ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں ڈیٹیل کی جانبی بڑھتا ہوں جی سب سے پہلے میں اس ڈران حملے کی جانب تو بڑھوں گا لیکن میں آپ مزار شریف سے متعلق بتا ہوں قدشتہ بارہ گھنٹوں کی کاروائیوں میں مزار شریف شہر میں طالبان کی جانب سے بازابطہ طور پزیمہ داری قبول نہیں کی گئے لیکن جتنے بھی ذرائع میں رہے ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ طالبان کے علاوہے کسی کی کروائی نہیں ہیں عطا نور صاحب جو ہیں ان کے گھر پر راکٹ سے حملہ ہوا ہے اس وقت عطا نور صاحب گھر کے اندر موجود تھے یہ وہی عطا نور ہیں جنہوں نے مقامی لیڈر ہیں عام ببلی کے سر پر آہے ہیں اور ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے اور جمعیت اسلامی کہا جاتا ہے اور ان سے متعلق یہ ہے کہ یہ دیگر مقامی قائدین کے ہمراہ اپنے گھر کے اندر یہ میٹنگ کر رہے تھے اور اس میٹنگ کے میں کا مدہ یہ تھا کہ کس طرح عام پبلک کو طالبان کے خلاف کھڑا کرنا ہے نہ صرف کھڑا کرنا ہے ان کو state of the art امریکی اصلہ دینا ہے اور اس اصلے کو طالبان کے خلاف کس طرح کس وقت استعمال کرنا ہے عطا نور صاحب وہی ہیں جنہوں نے تین دن پہلے دعویٰ کیا تھا کہ بلک کے کچھ ڈسٹرک پر انہوں نے طالبان سے ایک تبزہ چھڑوا لیا تھا آج اس اہم میٹنگ کے دوران راکٹوں سے حملہ ہوا ہے عطا محمد کے گھر پر اس عطا محمد کے گھر پر راکٹوں سے حملے میں چار زخمیوں جو فوٹیج پر خونی خون ہے لگشریز بڑی بڑی گاڑی ہے جو تباہات نظر آ رہی ہیں عطا محمد یہ آرانی نیوز سے کنفرم کر رہا ہوں افغانستان کے ذرائے ہیں اور اس کے علاوہ ازاد ذرائے بھی ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اتنور مقامی عبادی کو طالبان کے خلاف لڑنے پر امادہ کر رہے تھے اس وقت محمد علی محقق اور ان کے صاحبزادے محمد علی محقق بھی جانی مانی شخصید ہیں پیشل دنوں یونیفارم میں فوجی کمانڈوز یونیفارم میں پہن کے ان کے ان کے بیٹے نے طالبان کے خلاف اعلانیں جنگ کیا تھا اور اس سلسلے میں پبلکی گیترنگ کٹی کی تھی انہیں اسلاح تقسیم کیا گیا تھا اور ڈسٹرک کے اندر جوابی حملے کے لیے تیاری کر رہے تھے ٹھیک ہے جی ان کی دو گاڑیاں کو نقصان پہنچا ہے چیہ اس کے کیبی تک یہ پتہ نہیں کہ اندر کیا نقصان ہے لیکن بہرات اتنور محمد علی محقق ان کے صاحبزادے اور دیگر جو لیڈران ہیں افغان حکومت اور افغان فوج کو سپورٹ کرنے والے وہ اس بیڈنگ کے اندر گھر کے اندر موجود تھے جس کو میزائلوں سے نشانہ بنا گیا اچھا جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سید طاہر مسرور صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے سید طاہر مسرور وہ موجود تھے ابھی تک ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنور صاحب وہی ہیں جنہوں نے کلدار ڈسٹرک سے تاغبان کو پیچھے دکیلنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن تاغبان کیا تھا کہ نہیں آج بھی اور اس وقت بھی ہمارا ہی قبضہ ہے ریزسٹل سے ضرور ہے افغان فورچز اور مقامی عبادی کی جانب سے لیکن تاغبان اپنا قبضہ ادھر باقی رکھے وہ فوٹیجز کے ساتھ تاغبان اس کے ثبوت دیتے ہیں مزید آپ کو بتاؤں وائٹ ہاؤس نے اعلان کر دیا کہ چند دنوں میں آخری امریکی فوجی بھی افغانستان کی سرزمین چھوڑ دے گا چار جولائی کا میں آپ کو ویسے بتا چکا ہوں جس میں برگامی عربیس بھی شامل ہے اور امریکی عوام کو جو بارڈن صاحب نے یہ گفت دینا اپنے چار جولائی کے خطاب میں یہ آخری امریکی فوجی بھان سے نکل چکا ہے اس کے علاوہ میں ان ممالک کے نام دے لوں جن کا تمام فوجی چلے گئے ہیں پولنڈ جرمنی اٹلی آسٹریلیا نیترلینڈ ڈنمارک سپین بیلجیم پردگال نورویز سویڈن ان تمام ممالک کے فوجی اپنے اپنے ممالک میں جا چکے ہیں جو سامان لے کے جانا تھا لے گئے ہیں جو نہیں لے کے جا سکتے تھے تالبان کے قبضے بنا آئے اس وجہ سے انہوں نے تباہ کرنا شروع کر دیا ہے ان کو آگ لگانا شروع کر دیا ہے اور یہاں یہ سیٹویشن اس وقت ہے صرف امریکی اور ترکی کے فوجیوں سے متعلق اطلاع تھے کہ وہ اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہیں چیک ہے جی ان چھے سو پچاس فوجیوں کے علاوہ جس سے متعلق امریکہ اعلان کر چکا ہے کابل ائرپورٹ سے متعلق آمد کر دیا ہے ائرپورٹ سے متعلق اطلاع دیا ہے کہ امریکی اور ترکی فوجی اس کا نصب و نصب سوالے کے کس طرح یہ بھی ڈیسائڈ ہونا والا باقی ہے افغان میڈیا کہہ رہا ہے کہ جون کا مہینہ خونی مہینہ اور بیس سالوں میں افغانستان کے اندر اتنا خون نہیں بہا جو طرح اس جون کے مہینے کے اندر وہاں ہے ٹھیک ہے جی چھے ہزار طالبان سے متعلق ہے کہ وہ جام بھاق ہوا ہیں اس خونی لڑائی کے اندر افغان فورسز کے ساتھ لڑتے ہوئے مبینہ طور پر اور ابھی تک طالبان ذرائل نے ان حلاقتوں کو کنفرم نہیں کیا لیکن میں سرکاری ذرائل کی خبروں کو کوٹ کرتے میں کہہ رہا ہوں کہ چھے سو اٹس فوجی مرے جام بھاق ہوا ہیں افغان فورسز کے ایک ہزار اٹسٹھ زخمی ہوئے جس وقت پہ آپ سے یہ گفتوں کو کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ کس نقصان سے متعلق طالبان کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہزار ہا کی تعداد میں ہم نے ان کے فوجی مارے ہیں ہزار ہا کی تعداد میں فوجیوں نے سرنڈر کیا ہے افغان فورسز نے اپنا اسلہ دیا ہے اور دوبارہ سے طالبان کے خلاف نہ لڑنے کا وعدہ کرتے ہوئے جان کی امان گارنٹی لیتے ہوئے ان کو ان کے گھروں کے اندر رکھ سر کیا ہے کچھ پوٹیجز اور مناظر میں نے سہکڑوں کی تعداد میں دیکھے ضرور ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک اور اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ جس ویڈیو کی بنانے کے لیے میں نے یہ سارا تردد کیا تھا وہ ہے تھا بلغ صوبے میں بارہ طالبان کو نشانہ بنایا گیا اور اہم لیڈر بھی اس کے اندر شامل ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈراؤن حملہ یا آپ کو بھی پتا ہے کہ افغان فورسز اندر ڈراؤن حملے کی کیپسٹی ہے یا نہیں ہے آریانا نیوز نے جو ویڈیو شیئر کیے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کوہر بلخ ڈسٹرک کوہر بلخ ڈسٹرک ہے یہ جی اور یہ ڈراؤن کی فوٹیجز سے پتا چل رہا ہے کہ کس طرح طالبان یا مبینہ طور پر طالبان کے کپڑوں پر افراد کیونکہ طالبان ذرائع نے کنفرم نہیں کیا میں سرکاری ذرائع کو کنفرم کر رہا ہوں کس طرح ایک دوسرے سے مل رہے ہیں گاڑیاں رک رہی ہیں مل رہے ہیں گلے مل رہے ہیں گلے ملنے کے بعد ایک گھر کے کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہوتے ہیں جان زوم ان اور زوم آؤٹ کرتے بھی دکھا رہا ہوتے کہ یہاں یہ داخل ہوئے اور اب ہم یہاں اس کو نشانہ بنانا جا رہے ہیں اشارہ بنانے کے پورے فگرز کو پورا کروس سیک کرنے کے بعد اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور بارہ طالبان جس میں عام لیڈرز بھی شامل ہیں ٹونٹی نائت شاہین کپس یہ افغان آرمی کی ہے انہوں نے اس کی ذمہ داری اور اس کی ویڈیو کو ریلیز کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں دو طالبان جج سے متعلق اطلاع تھے کہ ان بارہ افراد کے اندر شامل تھے طالبان کے جو جج تھے اور اس میں سے ایک بل کا جج ہے سید نور خالد یہ جرنل جج کہلاتا ہے مجھے نہیں پتا طالبان کی حراقی کیا ہے بہتا سید نور خالد بل کا جرنل جج کہلاتے ہیں وہ اس حملے کے اندر جہاں بحق ہوئے ہیں یعنی اگر طالبان کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک بڑا نقصہ ہوئے ہیں طالبان کو لیکن جو جوابی حملہ اطلاع نور کے گھر پر ہوا ہے نا وہ بھی دیکھنے کے لائے گیا ہے کہ یہ اطلاع نور جہاں عام پبلک کوئی کٹھا کر رہا تھا طالبان کے خلاف آج طالبان نے ثابت کیا کہ مزالوں کے حملے سے کہ تمہارا گھر بھی محفوظ رہی اور ہماری نظر میں محرارے والے وقت تو نے تھوڑا نہیں بڑا لقصان دیں گے یہ وہ تمام اپ ڈیٹس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے کہ اس اپ ڈیٹس کو آپ کروز چیک کریں گے میرے تمام ریفرنسز کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دباتے کومیر سے مجھے ضرور آگر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اللہ پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہم صلی اللہ محمد و علمان